اور اب بات ہمارے ویکلی مشن کی ٹھنڈ نے دستک دے دی ہے جاڑے کی راتوں میں بے گھروں اور بے سہارا لوگوں کے لیے رین بسیرہ ہی ان کا آسرہ ہوتا ہے لیکن ان رین بسیروں کی حالت اچھی رہی ہے زی پنجاب ہرینہ ہمارچل نے رین بسیروں کی حقیقت جانی اور ریالٹی چیک کیا پنجاب ہرینہ ہمارچل میں زیادہ تر جگہوں پر رین بسیرے نام بھر کے لیے ہیں مجبور اور بے سہارا لوگ سڑکوں پر ٹھٹھوڑنے کے لیے مجبور ہیں جلندھر سے رین بسیروں پر ریپورٹ دیکھئے جلندھر شہر میں بھی فٹپات پر سرد راتیں گزارنے والے گریب لوگوں کی کمی نہیں ہے ان گریبوں کے لیے شہر میں آٹھ رین بسیرے موجود ہیں زی پنجاب ہرینہ ہمارچل کی ٹیم نے رین بسیروں کا ریالٹی چیک کیا سب سے پہلے ہم نے فٹپات پر سوئے ہوئے لوگوں سے رین بسیرے میں نا جانے کی وجہ پوچھی تو کسی نے کہا کہ رہنے نہیں دیا جاتا کسی نے کہا کہ پہچان پتر مانگتے ہیں اور کسی نے کہا کہ وہاں لوگ شراب پی کر ہنگامہ کرتے ہیں میں ہمارا وہاں وہ لوگ بھگا دیتے ہیں سب کو گریبوں کو گریبوں کو بھگا دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کو بنایا جانے کیل لوگ کے لیے بنایا потому میرے بنایا ان کے لیے جو نہیں وہاں رہتے ہیں جی اس میں سیورہ نوی زیرا میں گریبوں کو نہیں لینے دیں گو نہیں وہاں پہ مطلب ہے کہ سونے نہیں دیتا crochہ سونے نہیں دیتے کیوں پہچان پتر کھوشتے ہیں شہر میں بنے رین بسیروں میں کچھ لوگ ضرور ملے لیکن ان رین بسیروں کے حالات بکتر نظر آئے رین بسیروں میں بنے باتروم بینا دروازے والے اور گندے تھے لوگ فٹے پرانے اور گندے کمبل لیے ہوئے تھے رین بسیروں میں پہچان پتر مانگے جانے سے شہر کے میر صاحب نے انکار کیا اور کہا کہ رین بسیروں کی حالت صدارنے کے لیے وہ لگاتار کوشش کر رہے ہیں جلندھر شہر میں بے شک 8 رین بسیریں ہیں باوجودس کے لوگ فٹ پات پر سردراتے گزار رہے ہیں غریب لوگوں دوارہ رین بسیروں میں نا گھسنے دینے اور پہچان پتر مانگنے جیسے گمبیر آروپ لگائے گئے ہیں لیکن ان رین بسیروں کا اصل مقصد تب کامیاب ہوگا جب یہ ضرورت مند غریبوں کے لیے سہارا بنیں گے راجی ودوہ، زی میٹیا، جلندھر اور اب بات دلی سے سٹے فریدہ بات کی یہاں پر رین بسینوں کی ستی کے ایسی ہے اس ریپورٹ کے ذریعے دیکھیں دراصل یہ مجبور ہیں مجبوری نے ہی انہیں سڑکوں اور فٹ پاتوں پر کمبل چادر اوڑ کر سونے کے لیے مجبور کیا ہے کوئی ریلوے سٹیشن کے پاس تو کوئی بسڈوں کے پاس تو کوئی مندر کے باہر آپ کو سوتے نظر آ جائیں گے یہ بے گھر لوگ گرمی میں تو جیسے تیسے اپنا گجارہ کر لیتے ہیں لیکن نومبر دسمبر اور جنوری کا مہینہ ان کے لیے مصیبوتوں کا پہاڑ لے کر آتا ہے برفیلی ہواوں کی چپیٹ میں آ کر کھولے آسمان کے نیچے سونے والے کئی تو موت کے آگوش میں سما جاتے ہیں تو کچھ سردی کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں یہ تصویریں فریدہ بات کی ہیں جہاں چھے رین بسینے ہیں اس کے علاوہ دو رین بسینے آس تھائی طور پر کھولنے کا ویچار پریشاسن کر رہا ہے لیکن باوجود اس کے یہاں لوگ زیادہ نہیں آ پاتے وہیں ڈی سی ڈاکٹر امیت اگروال کی مانے تو پریشاسن نے پوری تیاری کر لی ہے جلیو کے چھے رین بسینے میں چھے سو لوگوں کی پھیڑنے کی ویوستہ کی گئی ہے بستر بھی نئے اور ساپسٹرے منگوالیے گئے ہیں رین بسینے میں نے منجور کر دی ہیں ابھی شروعات کے طور پر ہم جو ہے لگ بگ چھے رین بسینے شہر میں کھولیں گے جن میں لگ بگ چھے سو لوگوں کے بستر کی اور پینے کے پانی کی گرم بجائی کی ویوستہ ہوگی اور جیسی جرات اور مانگ کے حساب سے جیسی اور جرات ہوگی پریشاسن دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی تیاری پوری ہے لیکن یہ تصویریں پریشاسن کے دعویٰ کی پول کھول رہی ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکوں پر سیکڑوں لوگ جگہ جگہ سو رہے ہیں اتنا ہی نہیں رین بسینے کی بھی حالت اتنی اچھی نہیں ہے ایسے میں ابھی بھی پھریدہ باد پریشاسن کو رین بسینے کے لیے اور کام کرنا ہوگا ہماشل پردیش میں بھی تھنڈ نے دستک دیتی ہے لیکن یہاں بھی رین بسینوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے کھولے آسمان کے نیچے سونے کے لیے مجبور ہیں یہ لوگ ان میں کوئی مسافر ہے تو کوئی رکشا چالک تو کوئی مزدور دراصل ہماشل پردیش میں تھنڈ پڑھتی جا رہی ہے پہاڑی علاقوں میں ہمپاتھ ہونے کی وجہ سے میدانی علاقوں میں تاپمان میں گرہوٹ درج کی جا رہی ہے لیکن لگاتار گرتا یہ تاپمان ان لوگوں کے لیے مصیبت بن چکا ہے دن میں کسی طرح سمیں گوجر جاتا ہے لیکن اندھیرہ ہوتے ہی شریر کپ کپانا شروع کر دیتا ہے حالانکہ سولن پرشاسن نے ان کے لیے رین بسینے بنا رکھے ہیں لیکن رین بسینوں کی حالت اتنی جرجر ہو چکی ہے کہ اس میں رات گوجارنا ناممکن ہے رین بسینوں کی عمارتیں یا تو گر چکی ہیں یا پھر گرنے کی کاغار پر ہیں یعنی پرشاسن کی بے رکھی ان لوگوں کو تھنڈ میں ٹھٹھوڑنے کے لیے مجبور کر رہی HDM سندیپ نیگی بھی مانتے ہیں کہ پرانے رین بسینے ڈیمیج ہو چکے ہیں انہوں نے سرکار کو رین بسینے کے لیے پرپوزل بھیجا ہے HDM کے مطابق ان پرانے بھونوں کی مرمت اور نئے نائٹ شلٹر کے نرمان میں قریب 75 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا ہمارچل میں جس طرح سے سردی بڑھ رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ سولن پرشاسن کو جلد سے جلد کوئی ٹھوس قدم اٹھانے ہوں گے ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ان بے گھر لوگوں کو نائٹ شلٹر ملے تاکہ یہ لوگ سرد راتیں سڑکو پڑھنا گو جاریں ایسے میں امید کرتے ہیں کہ ہماری اس خبر کے بعد پرشاسن ان لوگوں کے بارے میں گمبیٹا سے سوچے گا روشال دویدی زی میڈیا سولن